ناظرین اکرام جدید سائنسی دور جہاں انسان کے لیے بے شمار اسائشیں اور سہولیات لائیا ہے تو وہیں نت نئی اجادات نے اکثر لوگوں کو پرسکون نین سے بھی محروم کر دیا ہے مثلا آپ کو اپنے اردگرد بہت سے لوگ نید نہ آنے کی شکایت کرتے نظر آئیں گے اور جو زبان سے یہ شکایت نہیں کرتے ان کی جسمانی کیفیت دیکھ کر آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اچھی نین سے محروم ہیں ایسے افراد یا تو اونٹے ہوئے یا پھر تھکے ہوئے دکھائی دیتے ہیں خواتینوں حضرات نید کی کمی یا بے خوابی کا تعلق بہت سی چیزوں سے ہے کچھ دائمی امراض بھی بے خوابی کا سبب بن جاتے ہیں مثلا شوگر، ذہنی دباؤ، مٹاپے اور دل کے امراض میں مبتلا افراد اکثر نیند کی کمی کی شکایت کرتے پائے گئے ہیں ماہرین کے مطابق کچھ عوامل پر عمل کر کے اچھی نیند سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے مثلا سونے کے لیے بستر پر جانے سے پہلے دن بھر کی پریشانیوں اور مسائل کو بھول جائیے اور ان کے متعلق ہرگز مت سوچئے اور ایسے وقت میں سونے کی کوشش کریں جب آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں ہلکا پھلکا لباس پہنیں اور تکیہ کو سر کے نیچے اس انداز سے رکھیں کہ آپ کو آرام محسوس ہو روشنی بھجا دیں اور کمرے کا درجہ حرارت ایسا ہونا چاہیے جس پر آپ سکون محسوس کریں اگر بستر پر پندرہ منٹ تک لیٹے رہنے کے بعد بھی نید آتی محسوس نہ ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹے رہنے کی بجائے کوئی ایسا کام شروع کر دیں جس سے ذہنی دباؤ میں کمی آئے مثلا کچھ پڑھنا یا چہل قدمی کرنا شروع کر دیں لیکن ٹیلی ویزن دیکھنے اور موبائل استعمال کرنے سے پرہیز کریں رات کی پر سکون نیند کے لیے دن کے وقت ہرگز نہ سویں سونے سے کم از کم تین گھنٹے پہلے تک کافی یا چائے مت پیئیں خالی پیٹ یا بہت زیادہ کھانے کے فوراں بعد سونے کی کوشش ہرگز مت کریں بہتر نیند کے لیے ضروری ہے کہ رات کا کھانا ہلکا پھلکا اور زود حضم ہو اسی طرح باقیدگی کے ساتھ ورزش کی عادت اپنائیں اور رات کو سونے سے کم از کم تین گھنٹے پہلے تک کوئی سخت ورزش مت کریں ناظرین اکرام اسی طرح ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر نیند کی کمی کی وجہ سے سوتے وقت سانس لینے میں رکاوٹیں ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں کیونکہ سوتے میں بار بار آنگ کھلنے کی وجہ پوری مقدار میں اکسیجن کا نہ ملنا ہوتا ہے ایسے صورتحال میں بعض سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں جن میں اکسیجن کی کمی کے باعث دماغ کی کارکردگی کا متاثر ہونا نیم بہوشی تاری ہونا خون کا زیادہ دباؤ اور دل کی بیماریاں شامل ہیں خواتین و حضرات نیند خدا کی نعمت ہے اس لیے ان چند تدابیر پر عمل کر کے اپنی صحت کا خیار رکھیں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے اپنا دوستوں رشتداروں اور گردوں نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ